نہائیت ہی عدب اور اہدرام سے میں دعوت دیتی ہوں پروفیسر رحمت یوسف زئی صاحب کو جو ٹرپل آئی ٹی حیدراباد سے تشریف لائے ہیں یوں تو آپ ماہر اردو عدب ہیں آپ کی کتاب اردو شاعری میں سنائے ودائے مارکت الارا کتاب سمجھی جاتی ہے لیکن آپ کو مشین ٹرانسلیشن میں ڈیٹا کلیکشن اور سوفٹ ویر کا جنون ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایسی شخصیت مشین ٹرانسلیشن میں کئی راہیں ہموار کر سکتی ہے آپ کو میں آپ سے انتماس کرتی ہوں کہ آپ اظہار خیال فرمائیں پروفیسر رحمت یوسف زئی صاحب صدر اجلاس یہ ایک ایسا دلچسپ موضوع ہے استرحات ساسی کا کہ میرا خیال ہے جب سے اردو شروع ہوئی ہے جب سے اردو کا آغاز ہوا ہے تب سے آج تک ہم اسی کام میں مصروف رہے ہیں کہ استرحات بنائیں عربی اور فارسی کا غلبہ زیادہ تھا اردو پر بلکہ بیچاری اردو تو ایک طرح سے استرحات ساسی اسی پر بات ہوئی نا آج کا موضوع تو یہی ہے میرا یا کوئی اور موضوع ہو تو میں غلط نہیں کر رہا ہوں بہرحال جیسے کہ میں نے ارز کیا یہ چونکہ آج کا موضوع استرحہ سازی ہے اس لیے میں اسی موضوع کے اطراف رہنا چاہتا ہوں ارز کرنا تھا کہ اردو زبان جب وجود میں آئی تو اس وقت سے ہی اس بات کی کوشش کی جاتی رہی کہ متبادل الفاظ کو ہم حاصل کریں جمع کریں منتقل کریں اور کسی طرح سے وہ مفہوم آدھا کریں گے کوشش کی جائے جو دوسری زبان میں ہے چاہے وہ عربی اور فارسی میں ہی کیوں نہ ہو لیکن بعض الفاظ ایسے بھی آگئے جن کا مطلب عربی میں کچھ تھا اور اردو میں کچھ اور لیا گیا ہے سلواتیں سنانا تو سلواتیں سنانا کچھ اور مفہوم بن گیا اور اس طرح سے یہ اردو کی ایک الگ سے اسطلاع بن گیا اگر اب عربی سے تعلق جوڑ کر دیکھیں گے تو شاید اس کا بڑا عجیب مفہوم نکلے گا اور اردو میں کچھ اور مفہوم ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو عوام نے اس کو استعمال کیا اور اس کے بعد پھر خواست استعمال کیا تب وہ لفظ ایک ٹکسالی لفظ بنا زبان کا جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ لفظ عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں گلی بازار کچوں میں اور اس کے بعد وہ لفظ ہم یا یوں کہیے کہ لکھے پڑے لوگ کر اس کو استعمال کر لیں تو اس کو ایک ٹکسالی لفظ مانا جاتا ہے ورنہ سخت گیر جو زبان کے اہل زبان ہیں وہ لوگ ان الفاظ کو رد کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ لفظ نہیں یہ دیہاتی لفظ ہے یہ غلط لفظ ہے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور چنانچہ ابھی مثال آئی تھی میر کی کہ میر کے ہاں جو الفاظ ہیں ان میں سے بہت سارے الفاظ رد کر دیئے گئے حنکہ ان الفاظ سے ہی میر کی شائری کی خوبصورتی مانی جاتی ہے تو جو زبان سازی کا عمل ہے اصل میں زبان عوام بناتے ہیں زبان بنانے والے عوام ہیں خواس اس زبان کو کچھ شیب دینے کی کوشش کرتے رہے ایک زمانے تک لیکن پھر بولیوں کا اتنا زبردست امپیکٹ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ بھی آگئے جن پر آپ کبھی کبھی ہنس دیتے ہیں ابھی ابھی مصطفیٰ کمال صاحب سے ماری بات ہو رہی تھی انہوں نے لاہور کے اپنے سفر کا ذکر کیا اور اغبارات میں اطلاع چھپی کہ ہندوستان سے ہندوستان کے ایک اہم لکھاڑی تشریف لائے ہیں وہ لکھاڑی عدیب کے لئے استعمال کیا مصنف کے لئے استعمال کیا لکھاڑ کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے لکھتے ہیں کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے کہتے ہیں یہ فسیل نہیں ہے لیکن اب اس لکھاڑی کو کیا کیا جائے اب وہاں پنجاب میں یہ لفظ شاید عام طور پر سمجھا جاتا ہے بولا جاتا ہے تو کیا ہم اس لفظ کو مان لیں اور یہ سوچیں کہ اس کا متبادل کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا لہٰذا اس کو ہم خبول کر لیں ہمارے ہاں مصنف ہے عدیب ہے تو کیوں نہ ہم اس طرح کے لفظ استعمال کریں یہ ایک سوال ہو سکتا ہے لیکن عام آدمی جس لفظ کو خبول کرے گا جس اسطلاح کو خبول کرے گا وہی اسطلاح کارامت ہو سکتی ہے میچ باکس کے لئے ہمارے ہاں کئی الفاظیں دیا سلائی ماچس اور ماچس عام طور پر لوگ سمجھ جاتے ہیں جو میچ باکس سے خریب ہے تو اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا جیسے آپ نے بتایا بلینڈ کرنے کا عمل تو ہم نے بلینڈ کیا لمبر کو ہم نے بلینڈ کر لیا ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں بلینڈ ہو کر آئے ہیں یہ بلینڈنگ کا عمل میرا خیال ہے کہ شروع سے جاری ہے اور جاری رہے گا انگریزی کی اسطلاحات جیسے کہ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ انگریزی اسطلاحات اگر عربی میں لے لی گئی ہوں تو ان کو ہم کو جنکتوں استعمال کر لینا چاہیے جیسے فارسی میں آیا ہے لفظ دکتور لیکن آپ یہاں ہیدر آباد میں یا اردو والے کسی کو دکتور نہیں کہتے ڈاکٹر ہی کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں کہتے وہاں شاید یہ لفظ گوارہ ہو ایران میں لیکن یہاں اس لفظ کو شاید آپ گوارہ نہیں کر پائیں گے آپ ڈاکٹر ہی کہیں گے تو میں ہی سمجھتا کہ ڈاکٹر کو استعمال کرنے میں کسی تاکی کوئی خوابات ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ٹیلی فان یا عربی میں شاید اس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے کہیں یا اسی طرح کا لفظ استعمال ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ترکیب کو جنگت استعمال کر کے اپنی زبان میں بھی ایک پیجیدگی پیدا کر لیں اگر استعمال ہو سکتا ہے تو پھر استعمال کرنے میں میرا خیال ہے کہ کوئی خوابات نہیں ہے میرا ایک عجیب قسم کا ڈاوٹ کہی ہے یا مسئلہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ہر پڑھ لکھا آدمی عربی اور فارسی سے واقف ہوتا تھا ابھی کسی نے شاید زاکر صاحب نے جنین زاکر صاحب نے کہا تھا یہ لیکن کیا آج ہر آدمی عربی اور فارسی سے واقف ہے تو کیا وہ ان اسطلاحات کی جڑ تک پہنس سکتا ہے اس مفہوم تک پہنس سکتا ہے تو کیا ہم کو ان اسطلاحات میں تھوڑی سی تبدیل کر کے عام فہم بنانے کی ضرورت ہے جو اسطلاحات استعمال ہوئی ہیں بہت ساری اسطلاحات ہم نے بنائیں جامعہ عثمانیہ میں لیکن کیا وہ اسطلاحات باقی رہیں کیا وہ اسطلاحات خبر کی گئیں اور کیوں نہیں خبر کی گئی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے مغلق اور اتنے مشکل الفاظ تھے کہ لوگوں کی زبان پر چڑھ نہیں پاتے تھے وہ بول نہیں پاتے تھے لیکن مختدرہ کا لفظ اتھاریٹی کے لیے انہوں نے لفظ اختیار کیا مختدرہ پاکستان والوں نے اور وہ لفظ اتنا کامن ہوا کہ اب ہم کو کوئی بیلطفی نہیں ہوتی نہ ان لوگوں کو ہوتی ہوگی میں نہیں جانتا میں تو پاکستان کبھی گیا نہیں لیکن ان لوگوں نے مختدرہ کو استعمال کر لیا اور اس طرح سے استعمال کیا کہ اب وہ ان کے زندگی کا جز بن گیا ہے تو جب تک کہ استعلا ہماری زندگی کا جز نہیں بنتی اس وقت تک آپ کا بنانا اور نئین الفاظ شامل کرنا میرا خیال ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے آپ لاکھ استعلا بنا لیں ایک نہیں چار چار پانچ ماچ سے متبادل الفاظ دے لیں عوام تو وہی قبول کریں گے جو ان کو پسند آئے گا اب وائرس کے ایک مثال آئی تھی بہت ہمدہ مثال تھی لیکن کیا ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی متبادل لفظ ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر اس کو کچھ اور سمجھتا ہے ایک عام آدمی کچھ اور سمجھتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست نے پوچھاتا کہ بھئی یہ وائرس کیسے آتا ہے کیا گرد سے اس کا یہ منتقل ہوتا ہے یا کیا خصہ ہے کیسے ہوتا ہے اچھا سیڈی اگر رکھ دیں تو کیا اس میں گرد لگ جائے تو اس وائرس آ جائے گا تو یہ ایک عجیب خصم کا تصور ہے حالانکہ وائرس ایک پروگرام ہے اور پروگرام اگر آپ مشین میں ڈال دیں اور پروگرام اس طرح سے ایکٹیویٹ کرے کہ میموری سیلز کو خراب کر دے یا مختلف چیزوں کو کیپچر کر لے تو اس صورت میں آپ اس کو وائرس کا نام دیتے ہیں لیکن جو عام آدمی ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ وائرس کیا ہے وہ تو یہ جانتا ہے کہ کچھ ایک ہے پرابلم کچھ ایک پرابلم ہے کوئی گرد ہے جس کے وائے سے کمپیٹر خراب ہو جاتا ہے کام نہیں کرتا ٹھیک سے تو الفاظ تو ہمارے ہاں آتے رہیں گے کسی بھی زبان سے کیا اس بات کی کوئی پابندی کر سکتا ہے کسی کو مجبور کر سکتا ہے کہ اگر ایک فرنچ کا لفظ ہے تو نہ لیں میز کا لفظ جیسے وہ پردگالی زبان کا لفظ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی زبان کا ہے ہم نے استعمال کیا میز زندات استعمال کرتے ہیں ہر زبان والا استعمال کرتا ہے بلا کسی جیدک کے اور ہم جانتے ہیں کہ میز کے معنی وہی ہیں ٹیبل تو کسی زبان سے آئے لفظ اگر کسی زبان سے آتا ہے تو ایک زندہ زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نئے الفاظ کو اپنے اندر داخل کر دی ہے راجہ اور مہاراجہ کا لفظ انگریزی دیکشنری میں داخل ہو سکتا ہے تو ہم کو اس بارے میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وائرس کا لفظ ہماری زبان میں آ گیا ٹھیک ہے اگر آپ متبادل لفظ دیتے ہیں اور اہم طور پر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے مختصرہ کا لفظ استعمال ہوا تو پھر اس میں کوئی خوابات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ استعمال کرنے والے جو لوگ استعمال کسی نے ایک بڑا خوبصا جملہ کہا تھا بڑا طویل سا جس میں سارے انگریزی کا الفاظ تھے انسٹال کرنا کیا ہے میرے کمپیٹر پر یوزر فرینڈلی سافٹ ویر انسٹال کر لیا گیا ایسے ہی کچھ جملہ تھا تو اب جو کہنے والا ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ میرا مفہوم دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں اور دوسرا آدمی آرام سے مفہوم سمجھ رہا ہے تب اس کا زور لگانی کے ضرورت کیا ہے کہ کمپیٹر کا مطلب بتائے اور اس کے بعد یوزر فرینڈلی کا مطلب بتائے اور اس کے بعد انسٹال کرنے کا مطلب بتائے دیکھئے یہ تو آپ جب سرسری آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ زوان سے آخر ہیں انگریزی اس کو حضم نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ انگریزی میں اس طرح سے کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نہیں مانیں گے لیکن جس چیز کی آپ کو عادت ہو گئی ہے کہ آپ وائرس قلب استعمال کریں یا انسٹال کرنے قلب استعمال کریں یا کمپیٹر قلب استعمال کریں یا ٹی وی قلب استعمال کریں آپ سمجھ جاتے ہیں اور آپ کا مقصد صرف کنوے کرنا ہے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا ہے ایک عام آدمی کا جو خواس ہیں ان کا کام یہ بنتا ہے کہ بھئی وہ اس کے لیے ایک متبادل لفظ دینے کی کوشش کریں اور اس کو عام کریں ہماری تحریروں میں اغبارات میں رسائل میں تخریروں میں اگر وہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے اور ہم کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن سکتا ہے تو کسی بھی اسطلاع کے ساتھ یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو مجھے ہمیشہ کھٹکتا ہے مجھے کبھی یہ احساس ہوتا کہ کیا ہم یہ کام کر پائیں گے ہندوستان میں خاص طور پر اور کسی نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی زبان کچھ اور ہو گئی ہے اور پاکستان کی زبان کچھ اور ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہاں الگ قسم کا کلچر اور الگ قسم کا رہنسین اور زبان اور بودوباش سب کچھ مختلف ہے یہاں کچھ اور ہے تو اس لیے اس کا اثر تو ہونا ضروری ہے اب ایک بات چھوٹی سی میں ارز کرنا چاہتا ہوں مورانا آزت نیشنل اردو یونیورسٹی کے سلسلے میں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ اس کو خومی جامعہ کہا جا سکتا تھا اس میں کوئی خواہت نہیں تھی لیکن شاید جو ذمہ دار لوگ تھے جنہوں نے ایکسپ کیا یا پروپوس کیا ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہاں کے فارغ تحصیل طلبہ جب دوسرے بمالک میں جائیں گے تو دیکھنے والا یہ سمجھ جائے سرٹیفیکٹ کو دیکھ کر کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے اور نیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے اس کی کوئی اہمیت ہے اب دیکھیں جامعہ اظہر یا جامعہ مل لیا جی میں وہی عرض کر رہا تھا جامعہ مل لیا یا کسی زمانے میں جامعہ عثمانیہ لیکن جامعہ عثمانیہ پر جامعہ عثمانیہ بھی تھا اور عثمانیہ یونیورسٹی بھی تھا سرٹیفیکٹ پر نہیں پرانی جامعہ عثمانیہ بھی ہے جامعہ عثمانیہ بھی ہے اور عثمانیہ یونیورسٹی بھی ہے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اپنے سرٹیفیکٹ پر جامعہ عثمانیہ مولانا آزاد خومی جامعہ لکھیں یا اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اردو یونیورسٹی لکھیں لیکن وہ ایک الگ اور یہ بات اتنی اہم نہیں ہے جتنی اس بات کی ضرورت تھی کہ اس طرح کی ایک یونیورسٹی بنے یونیورسٹی بن تو جائے پہلے برسوں تک اس بات کی کوشش کی جاتی رہی کہ یونیورسٹی بنے کہ یونیورسٹی بنے کوشش کی لڑے لوگوں نے بھوکھر تعلیم کی ہنگامہ کیا سب کچھ کیا آخر کار ایک مسئلہ حل ہوا تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں مختدر ساپ بول رہے تھے کہ اس کورس نہیں تھے یہ یونیورسٹی کی لڑائی جب تک چاریس سال تک چلتی رہی جب تک اصل میں کوشش اسی بات تھی کوشش اسی بات کی تھی کہ اس کورس ختم ہو جائے بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کی جنہیں بہت گہری ہیں بہت گہری سیاست اس کے پیچھے ہے وہ چھوڑیے شاید ہم کو اس سلسلے میں دخل دینا نہیں ہیں تو صرف اسطلاعات کی بات کریں گے وانا جناب اس صدر یہ کہیں گے کہ صاحب اسطلاع سے آپ ہٹ رہے ہیں لیکن مشکل استراحات ایک بات تیہ ہے کہ مشکل استراحات ہم خبول نہیں کرتے عام آدمی خبول نہیں کرتا خواست قبول کر لیں گے مجبوری ہے ان کی جو پڑھاتے ہیں کالیجس میں جو سکوز میں پڑھاتے ہیں ان کے سامنے لفظ آتا ہے وہ اس لفظ کے عادی ہو جاتے ہیں ایک طرح سے اور پھر اس کو پڑھانے لگتے ہیں لیکن عام آدمی کے ایکانوں پر جب لفظ پہنچتا ہے تو اس کو خابل خبول بھی ہونا چاہیے کسی بھی اس طرح کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لفظ ایسا ہو کہ آسانی سہجمی آئے جیسے انکویری کے لیے پوشتاج کا لفظ ہے استفسار کا لفظ ہے تو کونسا لفظ زیادہ خابل خبول ہوگا کیا پوشتاج کا لفظ یا استفسار کا لفظ میرا قیال ہے کہ پوشتاج زیادہ آسان ہے ہندی کا ہے ہم اس تو استعمال نہیں کریں گے یہ گوانوں کی زبان ہے نہیں اگر وہ لفظ پورا مفہوم ادا کرتا ہے بولنے اور سمجھنے میں آسان ہے تو پھر وہ ایک اچھی اسطلاح مانی جائے گی